بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک آیت چند بار پڑھی کرسی پر بیٹھے بیٹھے مسئلہ حال کارئین السلام علیکم انسان جب خوش کی آنکھ کھولتا ہے تو قدم پا قدم مشکلات کا سامنا کرتا ہے بادشاہ ہو فقیر ہو تاجر ہو زمیندار ہو دکاندار ہو غریب ہو یا امیر ہر بندہ بچپن سے پچپن تک مشکلات سے گزرتا ہے اور مشکلات موت تک ختم نہیں ہوتی لیکن ان کا حر ضرور ہوتا ہے بادشاہ مالی طور پر پریشان نہیں ہوتے لیکن کوئی بادشاہ ایسا موجود نہیں جو کہ ذہنی الجاؤ کا شکار نہ ہو غریب ذہنی الجاؤ کا شکار نہیں لیکن مال کے اعتبار سے تنگ دست ہے مالی کے کائنات نے ہر انسان کو پریشان رکھا ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے انسان بے وفا ہے اگر ہر چیز دے دوں گا تو انسان بھٹک جائے گا پریشانی آجوی کو اللہ کی طرف سے پیغام بن کر آتی ہے کہ ابھی وقت ہے میری طرف روجو کر لو راکم کالیج میں پڑھتا ہے ہر جماعت میں اچھے برے لڑکے ہوتے ہیں چند لڑکوں نے راکم کو کچھ عرصے سے خوب ناک میں دم کیا ہوا تھا راکم پریشان تھا سہتا رہا موف کرتا رہا یہاں تک ایک ہفتے سے زیادہ گزر گیا لیکن وہ شریع انسان باز نائب راکم کو اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ تو ہدا کی طرف روجو کر تیرا کام ہو جائے گا جماعت میں بیٹھے بیٹھے میں نے قرآن پاک کی ایک طاقتور ترین آیت کا ورد شروع کیا اور وہ بھی چند بار لگا تار جماعت میں چلتے سبق کی وجہ سے نہ پڑ سکا لیکن چھوڑا نہیں اگلا دن آیا تو وہ جوان راکم کو پریشان کرنے لگے لیکن راکم کو یقین تھا کہ اس آیت کی برکت سے تیرا کام ہو جائے گا کولی سے چھٹی ہوئی تو ایک استاذ ملے اور کہنے لگے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے آپ شیخ وزائف کے بیٹے ہیں میں نے ادون جی کہا استاذ نے فرمایا کہ آپ بے فکر ہو جاؤ صبح آپ کا کام ہو جائے گا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کام ہو گیا اگلے دن کالج میں پورا دن رہا لیکن شریع جوانوں کی طرف سے کوئی منفی بات نہ ملی یہ صرف اور صرف ایک آیت کا اثر ہے کہ اللہ نے خوب عزت دی یہ سورہ آل عمران کی چھبیسویں آیت ہے یعنی ٹونٹی سکس دل ہی دل میں اللہ سے کہتا کہ میرے مولا تو جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے زلد دے میرے نصیب میں ہمیشہ کی عزت رکھ دے کارین اللہ سے باتیں کرنے کی عجیب لذت محسوس کی اور ایک برے کام سے بچا کے لڑائی نہیں کی لڑائی کرنا شیطان کا کام ہے اللہ نے اپنی غیبی مدد وہاں سے بھیجی جہاں سے راکم سوچ بھی نہیں سکتا تھا جن استاد نے یہ مسئلہ حل کیا ان سے آج تک سلام دعا بھی نہیں ہوئی تھی ناجان پہچان تھی لیکن جب اللہ کی رحمت موجوں پر آتی ہے تو کوئی مدد کو روک نہیں سکتا اللہ ہم سب کو اپنے سے مانگنے والا بنا دے آمین سم آمین